اس میں کوئی شک نہیں کہ ملہ کوئی معصوم تو ہے نہیں مولوی عالم جو ہے کوئی معصوم تو ہے نہیں کوئی فرشتہ نہیں ہے کوئی پیغمبر نہیں ہے جب اس سے غلطی نہ ہوتی ہو غلطیاں ہوتی ہیں اور باباکہ سنگین قسم کے غلطیاں بھی ہوتے گناہ بھی ہوتے ہیں سنگین گناہ بھی ہوتے ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں لیکن اس کے باوجود بحیثیت مجموع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ یہ اپنی جان کو بھول کر اپنے مفادات کو قربان کر کے دین کو سیری سے لگائے دائیں تو اس واسطے اس پروپیگنڈے کے اثر میں نہ آنا چاہیے جس دن آگے مسلمان اس دن دیکھ لو کہ کیا حشر بنے گا اس واسطے اس پروپیگنڈے بناؤ میرے وارد ماجید صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی اچھی بات کو روائے کر دیتے یاد رکھنے کی بات لوگ کہتے تھے نا کہ صاحب آج کل مولوی عالم تو بڑی اچھی چیز تھی مگر مولوی بھی گندے ہو گئے ہو کے باغ ہو گئے اور جانے کیسی کیسی عرکت ہیں یہ مولوی لوگ کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں بہت سارے مولویوں سے بدگمان کرنے کی ایک دلدسلہ رہتا ہے تو اب کہاں جائیں اس کے بعد جائیں ویقبالی نے کہا تھا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آئی جاری ہے سلطانی بھی آئی جاری تو یہ مولوی مولا صوفی درویش یہ لوگ بھی اپنی دکانیں بڑھانے کے لیے سب اس دکھوں کے دھندے کرنے لگے تو اب کہاں جائیں کیسے ان سے رشتہ برخراہ کرتے ہیں تو میرے والد مالی طور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے بلاوت کا ہے کی نہیں زنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خالص ملتی ہو یعنی ہمارے ملک کی حالات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں یہ خالص نہیں ملتا چینی خالص نہیں ملتی آنچہ خالص نہیں ملتا کوئی چین خالص نہیں ملتی یہاں تک کہ کہنے والے ہیں تو یہاں تک کہا تھا کہ زہر بھی خالص نہیں ملتا وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے یہ اس ملاوت سے تک آ کر چاہا کہ زہر کھا کے خودگوشی کرلوں زہر کھا کے بیٹھا اب انتظار میں بیٹھا ہے کہ موت آئے گی تو وہ آتی نہیں تو معلوم گا کہ زہر بھی خالص نہیں تو اتنی ملاوت کا دور دورہ ہے کہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی ہر چیز ملاوت سے برپور ہے جی تو حوالی صاحب فرمایا کہتے ہیں کہ بھائی معلومی بھی خالص نہیں ملتا اور ملا بھی خالص نہیں ملتا علم بھی خالص نہیں ملتا لیکن یہ بکھاؤ کہ کیا اس ملاوت کی وجہ سے تم نے جن چیزوں میں ملاوت ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جب بھائی آٹا خالص نہیں ملتا یابنی آپ آٹا نہیں کھایا کریں گے اب تو بھُش کھائیں گے یا گھی خالص نہیں ملتا تو آپ بھی نہیں کھایا کریں گے تیل نہیں کھایا کریں گے کیونکہ تیل بھی خالص نہیں کھلتا تو گریش کھایا کریں گے جی تو کسی نے اس چیز کو چھوڑا نہیں اب بھی اس ملاورت کے دور میں بھی جو کوئی شخص تلاش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو محنت اور تلاش کے نتیجے میں کوئی نہ پل کہی نہ کئی سے نکال لاتا ہے مالوکہ بھرا جگہ فلا دکان میں بلتا ہے خالص کی فلا دکان میں بلتا ہے خالص آٹا پھلا دکان جو ہے وہ اس پر بٹھائی اچھی ملتی اس کی تلاش کر کر کے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتا ہے وہاں تو مالی صاحب فرمایا کہتے ہیں کہ مولوی بھی خالص نہیں ملتا اور یہ عالم بھی خالص نہیں ملتا لیکن اس کے معاملے یہ نہیں ہے کہ ناپہت ہو گیا تلاش کرنے سے آج بھی مل جائے گا لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ مولوی کا معاملہ آگا ہے مولوی بڑے خراب ہو گئے ان کے در بڑے خرابیاں پھیل گئیں ان کے در تو بڑے ہتنے قردہ ہو گئے لہذا اب اس مولوی بھی چھوڑو آرے بھائی ڈاکٹر دیکھیں تم نے ڈاکٹروں میں نہیں ہے دھوکے بعد کتنے آقائی باتے ہیں دکان کھولے ہوئے بڑے بڑے اشتیحان لگایا ہوئے ہیں بڑی بڑی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں لیکن کوشف یہ کہہ کہ صاحب اب تو کیونکہ یہ سب لوگ جو کے بعد ہو گئے لہذا اب کبھی ڈاکٹر کا باق نہیں جائیں گے کیونکہ یہ سب ڈاکٹر کا باق نہیں ہے سب کا کچھانے والے لہذا اب کسی کبھی ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں شکریہ ایسا کوئی نہیں کرتا اس تمام خرابی کے باوجود جو ستجو کر کے طلب لے کر جب جاتا ہے تو نکال ہی لاتا ہے خالیسی تو حضرت والد صاحب صلی اللہ سے دو فرحات سے کہ آج ہی اگر کسی دل کے دل میں طلب ہو تو انشاءاللہ اس کو بلے گا قرآن کا وعدہ ہے قرآن کا وعدہ ہے یہ صادقین قیامت تک باقی رہ گئے انشاءاللہ ہاں دھونے والے کی صلب چاہیے دیکھنے والے کی نظر چاہیے نراسی محرد اور جسٹجو چاہیے تو اس کی وجہ سے بلکل پورے طبقے سے بدکمان ہو جانا اور پورے طبقے سے الگ ہو کر کٹ کے بیٹھ جانا یہ کسی طرح بھی درست میں اور ایک بات میں نے وارد ماجد اور فرمایا کرنے تھے اسی صحاب میں وہ بھی بڑی کام کی بات ہے ہم لوگوں کے لئے بڑی کارامت ہے وہ فرما دے تھے کہ ایک مسئیبت اور ہے کہ آج جب کوئی آدمی یہ سراج کے لئے نکلتا ہے کہ مجھے کوئی مقتدہ ملے رہنما دینی رہنما تو وہ خواب اپنی طور پر بے عملی بد عملی کے کس اصول اس سافلین میں ہو لیکن جب اپنے لئے رہنما کی تلاش کرنے نکلتا ہے تو اس کو تلاش کرتا ہے جنہاد اور شبلی کے نیار کہ میں مجھے دینی رہنما چاہیے کون کہ جنہاد بغدادی اتر کے آئیں گے تو میں ان کی رہنما ہی قبول کروں اور اس کے قاضی جیرامی آئیں گے اور شبلی آئیں گے تو ان کی رہنما ہی قبول کروں گا یہ للو پنجو جو یہاں پر پائے جاتے ہیں ان کی طرف میں رجوع نہیں کرتے ہیں تو یہ دماغ میں یہ خرناس سمایا ہوا ہے کہ اسی میعار کے آدمی چاہیے حضرت اس میعار کے آدمی اب آج کہاں ملے گا تمہیں کہاں سے شیخ عمر قادر جیلانی لاؤگے کہاں سے جنہاد بغدادی لاؤگے کہاں سے شبلی یہ کو لے کر آوگے میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جیسی روح ویسے فرشتے جیسے تم ویسے ہی تمہارے رہنما جس میعار کے تم ہو اس میعار کے رنما الحمدللہ آج بھی موجود جنہادہ شبلی کے بیاد کے نہ صحیح لیکن اس میعار کے جس میعار کے تم ہو الحمدللہ تمہارے لئے کافی ہے تمہارے لئے کافی ہے یہاں تک میرے والد محضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطابق فرمایا ایک صاحب وکر کرنے لگے میرے والد سے کہ حضرت کیا کروں کسی طرف دل مطمئی نہیں ہوتا یہاں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی اس کے در کوئی اطلاف خامنے آ جاتا ہے جب اس کوئی مناسبت نہیں ہوتی دل رکھتا نہیں اس کی طرف تو کیا کروں کس کے بعد جاؤ تو والد صاحب نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہو یہاں یہ کیا کرنا سبیہ کرتے ہو کہ کوئی آنکھ میں ججتا نہیں یہ آنکھ میں کیا نہیں ججتا کہ آنکھ میں تکبر سمایا ہو جائے تم جا کر اپنی مسجد کے معزن کے دھومت میں بیٹا کرو اس طرف پیدا ہو اس واسطے کہ مسجد کا معزن کا مکم پانچ وقت اللہ کا کلمہ غلط کرتا ہے اگر تم طلب لے جاؤگے اور دین کا کی طلب لے کر جاؤگے اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ نہ فرمائیں گے کیونکہ دینے والے تو وہ ہیں پہلے بھی کئی بار لگ کر چکا ہوں کہ کسی شیخ کے بس میں ہے کہ کچھ دے دے دینے والے تو وہ ہے جب تم طلب لے کر جاؤگے کسی ایسے شخص کے بعد جس میں ظاہری طور پر دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ اور کوئی نہیں ملتا تو مسجد کے معزن کے بعد جا کر بیٹھا کرو اس کی صحبت سے تم کو بیٹھا کرو تو غرض عز کرنے کا منشہ یہ تھا کہ یہ درحقیقت یہ ایک بہت پڑا جال ہے جو امت مسلمان پر جالا جاتا رہا ہے کہ علماء پر اعتراض کرو بھئی ہم اسلام پر اعتراض نہیں کرتے ہم تو یہ ان مولیوں پر کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی غلط تمائندگی کی ہے اسلام کو غلط سمجھایا ہے اسلام کی غلط تشریح کی ہے ان جو پر اعتراض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اس طبقے کو بخشا ہے کہ اس کو ایک ڈھال بنا دیا لوگ چاہتے تو انہیں اسلام پر اعتراض کرنا لیکن اسلام پر اعتراض کرنے کی جلت نہیں ہوتی تو اس بیچاری کے اوپر کرتے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جو میں نے آپ کو آس کی کہ جو لوگ ان سے وابستہ نہیں تھے وہ بہ گئے آج کلمہ بھی نہیں آتا تو یہ اس پر اعتراض میں اس سازش کے اندر کبھی بھی مقتلانا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اہل حق کے ساتھ ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھیں اللہ تعالیٰ وزارہ دین اور ایمان کی قضل پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی موسیقی